بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام سپریم کورٹ اپ پاکستان نے آج ایک اہم فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے دیا ہے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے حوالے سے اس فیصلے میں کون سی اہم باتیں ہیں اور سپریم کورٹ اپ پاکستان نے کیا فیصلہ دیا ہے اور اب حکومت کے پاس کیا اپشن ہے اس کے بارے میں کہ وہ اس کو اپیل کرتی ہے یا اس سے کوئی طریقہ انصاف کو جو ہے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا اور دوسری طرف جو ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکٹ صاحب انہوں نے آج ایک پریس ٹاک کی ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو کچھ دبے لفظوں میں واضح پیغام دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین سب سے پہلے جو فوجی عدالتوں کے اندر سیویلین کا ٹرائل تھا یہ کیس جب شروع ہوا تھا تو اس وقت جسٹس عمر اطاب نیال صاحب نے ناظرین رکنی اس کے اوپر لارجر بینچ بنایا تھا جس ناظرین رکنی بینچ کے اندر سے قاضی فیضیصہ صاحب اور سرطار تارک مصور صاحب انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا کہ ہم اس جو بینچ ہے اس کے اندر نہیں بیٹھیں گے جب تک پبلک اینڈ پرسیجر بیل جو سپریم کورٹ کا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے بعد باقی چھے جیجز نے اس کیس کی سماعت کی تھی ان چھے جیجز میں جسٹس ریٹائر عمر اطاب نیال صاحب تھے جسٹس اجازو لحسن صاحب جسٹس منیب اکتر صاحب جسٹس یایا افریدی جسٹس آئیشہ اے ملک صاحبہ اور جسٹس مظہر علی اکبر نکوی صاحب اب عمر اطاب نیال صاحب کیوں کہ ریٹائر ہو گئے تھے تو باقی جو پانچ رکنی بینچ تھا وہ اس کیس کو سن رہا تھا اور آج اس کیس کی سماعت بھی مکمل ہوئی اور اس کے اوپر فیصلہ بھی سنا دیا گیا فیصلہ جو آیا ہے وہ پانچ زیرو سے دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹا پاکستان نے اور انہوں نے فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینٹ کے ٹرائل کو غیر آئینی کرا دیا ہے یعنی اس کے اندر جو شک ڈالی نہیں تھی سیکشن یعنی جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو شک تھی سیکشن 2D اس کو غیر قانونی کرا دیا گیا ہے اب یہ غیر قانونی ہونے کے بعد پاکستان دریکن صاف کے لئے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اس میں احسان نیازی صاحب آرمی کی قید میں ہیں اس کے لئے ہم میاں عباد فاروق صاحب ہیں اور بہت سے دوسرے رہنما بھی ہیں کہا جاتا تقریباً 103 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے تو اس سے ان کو ریلی ملے گا اب ان کی جو کیسز ہیں جو انٹی ٹیررز کوٹ ہیں یا جو سیول عدالتیں ان کے اندر چلایا جائے گا جس میں انہیں قانونی طور پر بھی مکمل یعنی اپنی پراسیکیوشن کا بھی حق حاصل ہوگا اب ناظرین یہ جب کیس شروع ہوا تو اس پر جسٹس آئیشہ اے ملک جو صاحب ہیں انہوں نے بڑے اہم سوال کیا اس میں جو اٹاری جنرل تھے وہ کہنے لگے کہ آرمی کو کوئی بھی سویلیاں اگر کسی کام سے روکے گا تو اس کے خلاف فوجی ٹریل ہوگا فوجی عدالتوں کے اندر ٹریل ہوگا تو اس کے پر جسٹس آئیشہ اے ملک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی فوجی ٹریفک یعنی ٹریفک میں کوئی فوج جا رہی ہو فوج کے کچھ حلقار ہوں اور ٹریفک سیگنل پر انہیں کوئی سویلیاں کوئی روکے تو کیا پھر آپ اس کے خلاف بھی یہ فوجی عدالتوں کے اندر کیس چلائیں گے تو انہوں نے مزید کہا اندرسٹس آئیشہ اے ملک صاحب نے کہ یہ بنیادی حقوق کی وردی ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے خلاف جو اس کے خلاف مقدمہ ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکے لیکن یہاں تو مقدمہ کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اور یہاں مشکل نہیں ہوگا یعنی کہ مشکل ہوگا یہاں مقدمہ ڈیفینڈ نہیں ہو سکے گا تو ان کے بنیادی حق کی بھی یہ خلاف وردی ہے اس کے علاوہ ناظرین حکومت نے ایک بڑی اہم چال چلی آئے بڑی حیران کن چال اس فیصلے کے بعد فیصلے کے بعد تقریبا سات درخواستیں جو ہیں دائر کر دی گئیں اس کے اندر سات ملزمان کی طرف سے کہ ان کو کیا پڑی کہ یہ ہمارا جو یعنی ملزمان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹرائل ہے نا وہ فوجی عدالتوں کے اندر ہی ہونا چاہیے اور جلد سے جلد ہونا چاہیے یہ ملزمان کی طرف سے درخواست آگئی اب یہ درخواست دی گئی تھی کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹا پاکستان کرنے لگی اس پر اثر انداز ہو یعنی ملزمان تو خود بھی یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ملزمان کو کوئی اطرال نہیں کہ ان کا کیس ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر چلے مگر اس درخواست کا بھی سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے فیصلہ ایٹیمنٹیس سنا دی ہے اور اب اگر اس کے اوپر حکومت جب وہ اپیل کرتی ہے تو اپیل میں یہ والے ججج سامل نہیں ہوں کہ پھر دوسرے اور جججز کا بینچ بنے گا تو اس میں دیکھو وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اگر یہ فیصلہ سٹینڈ کر دیاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوجی عدالتوں کے اندر سیویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکے گا جب تک قانون کے اندر تبدیلی نہیں کی جائے گی تو یہ اس کی تفصیلات تھیں اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے نگران وزیراعظم ہے انوالاللہ کاکٹ صاحب آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے دوران صافیوں نے ان سے کچھ سخت سوال بھی کی ہیں جن کا جواب انہوں نے غصے میں دیا ہے ان سے یہ پوچھا گیا یعنی ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ نون لیگ کو آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ بائیومیٹرک کے لیے عملہ جو ہے ائرپورٹ پر پہنچ گیا اور سی سی پیو لاہور نے انہیں سلوٹ کیا تو اتنا ایک سزا یافتہ شخص کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ روٹین کا معاملہ ہے تو انوالاللہ کاکٹ صاحب نے بڑا سخت غصے میں آ کر اس کا جواب دیا یعنی غصے کے اندر کہ اگر یہ نو مائی جو ہے یعنی انہوں نے کہا اب حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں آ گئے ہیں اب جو ہے ان کا سیاسی میدان میں آپ لوگ مقابلہ کریں اور اگر تحریک انصاف کے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہوتا تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تحریک انصاف کے علاوہ اگر کوئی جماعت دینی جماعت اگر یہ نو مائی کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف فوراں سخت سخت غاربائی کرو ان کے پر بم گرا دو لیکن آج ایک سیاسی جماعت ہے تو آپ کے دل میں اس کے لئے محبت ہے یعنی ناظرین تحریک انصاف کے متعلق کسی نے بھی کوئی سوال کیا ان سے تو انہوں نے بڑا غصے میں جواب دیا یعنی ان کی باتوں سے انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلے آتے رہتے ہیں کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں کچھ فیصلے صحیح ہوتے ہیں انہیں ماننا بھی پڑتا ہے یعنی کہ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اندہ الیکشن کے اندر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف اندہ الیکشن میں حصہ دے گی تو یہ تحریک انصاف کے لیے مطلب ایک خطرے کی گھنٹی انہوں نے بجائی ہے جن سے انس کی باتوں سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے تو انواروہ کاکستان صاحب نے پھر یہ کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن ہوں گے تو وہ کہتے ہیں جی یہ الیکشن بالکل ہوں گے اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کی گہمہ گہمی شروع ہے اور الیکشن اب ہونے والے ہیں تو اب اگلا جو وزیر اعظم ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشن نہیں لگتی تو نون لیگ کا پی ٹی آئی کے علاوہ پنجاب میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے تو وہ آرام سے مجورٹی لے کر اپنی حکومت بنا لیں گے پھر انواروہ کاکستان صاحب نے کہا کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ پوری جو پرکستان کی تاریخ ہے 75 سالہ اس کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈالر جو ہے اوپر جا کے نیچے آیا وہ ہمیشہ ڈالر اوپر اوپر گیا تو کہتے ہیں کہ میری حکومت کو آپ یہ والا کریڈٹ دیں یعنی آپ میری حکومت پر تنقید تو کرتے ہیں ڈس کریڈٹ کہتے ہیں لیکن کریڈٹ بھی دیا کریں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ڈالر ہے وہ ہم نے اوپر سے نیچے لے کے آئے ہیں تو انہوں نے میڈیا سے گلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا مناخ کانہ رویہ ہے کہ آپ جو ہیں جو ڈی میرٹس ہوتی ہیں خامی ہوتی ہیں اس کو تو آپ ہائی لائٹ کرتے ہو لیکن حکومت کے اگر کوئی خوبی ہوتی ہے اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے تو وہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہو ناظرین آج کے لئے تنہیں چینل کو ضرور سبسکراب کریے گا انچہاں لگ رہے ہیں ویڈیو ملقاتوں کے اسلام علیکم